نحمدهو نحمدهو ونسلی ونسلیم وعلا رسوله الكریم والحمدللہ رب العالمین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْكُمْ زُرِّيَّتُهُمْ بِإِمَانٍ أَهْلٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ زُرِّيَّتَهُمْ صدق الله لذین ان اللہ وملائکته يسلون على النبی يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تسلیمہ بسم اللہ الرحمن 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 صلی اللہ محمد وَالَا آلِ محمد وصحبی وسلم میرے انتہائی محترم سامینِ کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں نے قرآنِ مجید فرقانِ حمید برحانِ رشید سے جسایہ قریمہ کی تلاوت کی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ان کی راہ پر چلیں الْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ہم ان کو ان کی اولاد کے تک پہنچا دیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ہم جس ہستی پاک کا ذکر کریں گے اس سے پہلے اپنی نگاہوں کو جھکا لیجئے عدب سے اپنے آنسوں کا نظرانہ پیش کرتے ہوئے اس پاک ذات کا ذکر اور اس ذکر میں شامل ہونے کی نیت کیجئے سامینِ محترم قرآن کی یہ آیت پڑھ کر آپ سب یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرآنِ قریم میں ارشادِ پاک ہے کہ والدین جو ایمان لائے اور جو نیک ہوئے قیامت کے دن ان کی جو اولاد اپنے نیک والدین ایمان والے والدین کے نقشے قدم پر چلے گی ان کی ایمان کی پیروی کرے گی اس اولاد کو اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کے نیک والدین کے ساتھ ملا دوں گا پر یہ تو ہمارے اور تمہارے اباؤ اجداد کی بات ہے میں جس ہستی کا ذکر کرنے لگا ہوں وہ تو وہ ہیں جن کے بابا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کے والدِ پاک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں لہٰذا ان کے مقام کی تو حد ہی نہیں آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس پاک کا میں جس پاک ذات کا میں ذکر کرنے لگا ہوں ان کا اسمِ گرامی حضرتِ سیدہ فاطمہ بنتِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کی والدہ کا اسمِ مبارک ام المؤمنین حضرتِ سیدہ خطیجتُ القبرہ طاہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور جو خود سیدہ النساء العالمین ہے تمام جہانوں کی عورتوں کی صدار ہیں زہرہ ہیں بطول ہیں بدعد الرسول ہیں خاتونِ جنت ہیں سیدہ ہیں زاہدہ ہیں طیبہ ہیں طاہرہ ہیں راکیہ ہیں ساجدہ ہیں جیدہ ہیں بلکہ کچھ اس طرح کہہ دیتا ہوں حرم شریف کی خرمت رسول کی بیٹی دلِ رسول کی راحت رسول کی بیٹی رسولِ ارد و سماوات کی ہے شہزادی مقامِ فقر کی زینت رسول کی بیٹی سامینِ قرام اللہ سبحانہ وتعالی قرآنِ مجید میں فرماتا ہے جنہوں نے اپنے نیک والدین کی پیروی کی یہاں جس لفظ پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں وہ یہ ہے پیروی کی یعنی ان کو ان کے نقشے قدم میں پر ان کی اولاد چلیں آئیے آج اس بات کو پہلے سمجھتے ہیں کہ پیروی کس طرح کیے جاتی ہے ایک مرتبہ حضرتِ مولا علی کرمولا وجل کریم آپ نے سیدہ خاتونِ قیامت صلی اللہ علیہ وآلہ سے فرمایا کہ اگر آپ جائیں سرکارِ دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں اور جا کر ارز کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مالِ غنیمت میں کچھ قیدی غلام اللہ نے عطا کیے ہیں اگر ان میں سے ایک خادم ہمیں مل جائے تو ہمارے لئے بہت اچھا ہوگا یہ ترخواست لے کر سیدہ پاک صلی اللہ علیہ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیٹی جن کے نالین پر میرے اور آپ کے ماباب قربان جائیں جب آپ بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لے گئیں تو اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے سامین محترم یہ وہ ذات اٹھ کر کھڑی ہو گئے جن کے استقبال کے لئے صحابہ کھڑے ہوتے تھے یہ وہ ذات اقدس ہے جن کے استقبال کے لئے بیت المقدس میں تمام انبیاء اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں جو بیت المامور پر جائیں تو فرشتے اٹھ کر سلامی پیش کرتے ہیں مگر جب محمد مستقی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیٹی سیدہ خاتون قیامت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں آپ نے اٹھ کر اپنی جگہ پر اپنے منصب پر اپنی پاک بیٹی بطول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بٹھایا اور سنیے کیا فرمایا آپ نے فرمایا یہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں پھر آپ نے فرمایا کہ بیٹی کیسے آنا ہوا سیدہ پاک صلی اللہ علیہ نے عرض کی باجان آپ کو بس سلام عرض کرنے آئی تھی دل میں آپ کو سلام کرنے کی خواہش تھی آپ کو بس سلام کرنے عرض کرنے آئی تھی اور یہ کہہ کر سوال جو لے کر آئی تھی وہ نہ کیا کیونکہ شرم آگئی اور بس سلام ہی پیش کر کر واپس چلی آئی جب آپ واپس آئیں تو حضرت مولا علی کرم علی وجہ القریم نے آپ نے پوچھا کہ کیا آپ نے وہ درخواست پیش کی جو میں نے آپ کو دے کے بھیجا تھا تو سیدہ پاک صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے حیاء آگئی مجھے حیاء آگئی میں وہ بات نہ کر سکی چنانچہ دونوں یعنی حضرت مولا علی کرم علی وجہ القریم اور حضرت سیدہ پاک صلی اللہ علیہ اکٹھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں واپس دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور اس دفعہ حضرت علی کرم علی وجہ القریم آپ ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ پر کرم فرمایا اور مالِ غنیمت میں آپ کو چند قیدی غلام جو آپ کو ملے ہیں ان میں سے اگر ایک خادم ہمیں عطا کر دیں تو ہمارے لئے بہت اچھا ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم میں نہیں دے سکتا رسول قریم صلی اللہ علیہ وسلم said آپ سوچ سکتے ہیں اس نقطے پہ غور کیجئے کہ ایک بیٹی مانگے اور والد نہ دے مگر اس کی وجہ کیا تھی رسول قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے پیارے علی اے میرے پیاری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہہ میں ان قیدیوں کو اس لیے دے نہیں سکتا کیونکہ ان کو میں نے فروخت کر کر ان کے جو پیسے ملیں گے وہ میں نے اپنی امتی جو میرے صحابہ جو ضرورت مند ہیں ان پر خرچ کرنے ہیں I will sell these prisoners and spend on the needy حضرت مولا علی کرم اللہ وچوالکریم اور حضرت سیدہ پاک فاطمہ سلام اللہ علیہہ حکم کی پیروی کی آپ کا جو پیروی کا ہم مطلب سمجھنا چاہتے ہیں انہوں نے حکم کی پیروی کی اور پاک بارگاہ سے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے خاموشی سے اٹھ کے واپس آگئے کوئی بحث نہیں کی کوئی دوسری بات نہیں کی بابا کا حکم سنا اور اس کی پیروی کی اور خاموشی سے اٹھ کر واپس چلے آئے بلکہ پیروی اس طرح کی کی اس کو پیروی کہتے ہیں کہ اپنے دل کے اندر سے اس خادم کی خواہش تک کو نکال دیا اس تمنا کو ہی نکال دیا جو ترخواست لے کر گئے تھے جب اس کا جواب پا لیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں دے سکتا تو آپ کی پاک اولاد نے حضرت سیدہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل سے اس تمنا کو ہی نکال دیا اور کچھ دیر بعد جب واپس چلے آئے کچھ دیر بعد نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی اور حضرت سیدہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خجرے میں تشریف لائے ان کے ساتھ آ کر ان کے لحاف میں داخل ہو گئے جس سے جب سر ڈھانپا یہ چادر کا معاملہ تھا جس سے سر ڈھانپا جاتا تو پیر ننگے ہو جاتے پیر پاؤں ننگے ہو جاتے اور اگر پاؤں ڈھانپے جاتے تو سر ننگا رہ جاتا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیٹھ کر فرمایا کہ اے میرے پیارے بچوں تم نے سوال کیا تھا کہ میں تمہیں خادم دے دوں پر میں تمہیں اس سے آج بہتر چیز نہ دوں تو حضرت سیدہ پاک اور مولا علی کرم مولا وجہ کریم نے یک زباں ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں انایت فرمائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ وظیفہ جو ہے یہ ہم سب کے لئے ہے آپ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے بچوں کچھ کالمات ہیں تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتائے اگر تم ہر نماز کے بعد تیتیس مرتبہ تھرٹی تھری ٹائمز سبحان اللہ اور تھرٹی تھری ٹائمز تیتیس مرتبہ الحمدللہ اور چوتیس مرتبہ تھرٹی فور ٹائمز اللہ اکبر پڑھو تو تمہارے لئے بہت بہتر ہوگا حضرت علی کرمولہ وجل کریم نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم جس دن سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کلمات انائت فرمائے ہیں اس دن سے ہم نے کبھی اس ذکر کو ترک نہیں کیا سمین محترم اس کو پیروی کہتے ہیں یہ پیروی ہوتی ہے آج اگر ہماری کوئی خواہش پوری نہ ہو نا اور ہماری بہت خواہش آتے ہیں ہماری اگر کوئی ایک چھوٹی یا بڑی خواہش پوری نہ ہو تو ہم تو خدا سے بھی شکایت کرنے شروع ہو جاتے ہیں یہ کرونا وائرس وبا آگی یہ سب دعا کر رہے ہیں سب اس خواہش کا خدا کی بارگاہ میں اظہار کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس وبا کو ٹال دے مگر یہ ٹل جائے گی انشاءاللہ مگر جب رب چائے گا جب اس کی رضا ہوگی تب یہ ٹلے گی جب تک یہ ٹلتی نہیں ذرا دیکھئے کہیں ان شکوا کرنے والوں میں سے ہم اور آپ نہ ہو یہ جرم عظیم ہے پیروی کیجئے پیروی کیجئے جس طرح سیدہ پاک صلی اللہ علیہ مولا علی کرم بچوالکریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی پیروی کی اس کو کہتے ہیں بہترین اولاد اور آپ نے فرمایا کہ ہم نے اس دن سے اس ذکر کو ترک نہیں کیا مگر یہاں ایک لمحہ رک جائیے یہاں ایک بڑا دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ مانگنے گئے تھے خادم مگر ملا وظیفہ خادم مانگنے گئے اور وظیفہ ملا ایسا کیوں اور وہ بھی اس ذات نے سائل کو خادم نہ عطا کیا جس کو رب قرآن میں خود فرماتا ہے وَأَمَسَّا اِلَا فَلَا تَحَرَ سائل کو خالی نہ لٹائیں پھر کیا وجہ تھی کہ مانگا گیا خادم اور بتایا گیا وظیفہ علماء اکرام لکھتے ہیں کہ اس وظیفے میں دن و دنیاوی دونوں فائدے موجود ہیں دینی تو ظاہر ہیں اللہ کا ذکر ہے مگر دنیاوی کیا فائدہ ہے اس کی حقوت علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ ذکر ذاکر کو جو ذکر کرنے والا ہے اس کو ایسی قوت فرام کرتا ہے کہ اس ذکر کے بدولت اتنا کام کر سکتا ہے کہ پھر اس کی حد ہی نہیں یہ ذکر کرنے سے اس کو ذاکر خود اللہ طاقت اتا فرما دیتا ہے حضرت مولا علی کرم اللہ بجو کریم نے فرمایا کہ جب سے میں نے یہ ذکر تسبیحات شروع کی ہیں میں نے کبھی پھر کام کے بعد تھکاوٹ محسوس نہیں کی قربان جائیں خدا کی قسم میرے مصطفی قریم کی تصویر اور قرآن کی تفسیر پر سیدہ خاتون قیامت سلام اللہ علیہ اللہ کی عبادت کرتی تو اس طرح کرتی والذین یبیتونا لرب سجدوں و قیام قرآن کی تفسیر پیش کر دی ساری رات خدا کی بارگاہ میں سجدے میں سر کو رکھتی اور جب موضن اذان دیتا تو آپ مولا حسین پاک علیہ سلام کی امہ جان آنکھوں سے آنسو روان ہو جاتے اور سجدے میں سر رکھ کر ارز کرتی میرے پاک پروردگار تیری یہ ایک رات اتنی چھوٹی ہے کہ تیرے حبیب کی بیٹی ابھی جی بھر کر ایک سجدہ بھی نہ کر پائی اور دن چڑھایا سیدہ فاطمہ آبدا زاہدہ طیبہ طاہرہ سامین محترم اس طرح اللہ کی عبادت کا حق ادا کرتی کہ ساری رات عبادت کرتی اور سارا دن ذکر میں گزارتی ہر وقت خوف الہی سے اس طرح قرآن کی تلاوت فرماتی جب آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے روتے روتے ہچکچیاں ہچکیاں بند جاتی جسمیں اثر پر کپ کپی تاری ہو جاتی زبان پر ہر لمحہ اللہ کا ذکر جاری رہتا تھا there would be remembrance of اللہ on the tongue of سیدہ پاک day and night at all times حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی انہو بیان فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ گھر کے کام کر رہی ہوتی تھی تو زبان پر قرآن کی تلاوت جاری ہوتی تھی چکی پیشتے وقت بھی زبان پر خدا کے قلام کے موطی پرو رہی ہوتی تھی سمین اکرام قیامت تک آنے والے تمام بندوں کے لئے خاص طور پر عورتوں کے لئے یہ بتلانا مقصود تھا کہ گھر کا کام یا دنیا کا کام کاج ہو عبادت الہی سے نہیں روکتا مقصود 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 مگر مگر مقصود چیز مقصود حق ہر ایسی ادھر عدب جو نیرہ کیونکہ نیت جو ٹھیک نہیں مولا قائنات علیہ السلام اگر آپ ان کی اس فرمان پر عمل کریں تو یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کے پچانوے فیصد مسئل مسائل حل ہو جاتے ہیں آپ نے فرمایا تو بیوی مت ڈھونڈو بیوی مت ڈھونڈو بلکہ اپنے بچوں کی ماں کو ڈھونڈا کرو حضرت علی کرمولا وجل کریم سید when you go to seek a partner in marriage do not look for a wife but rather seek one who will be the mother of your children یہ مت دیکھنا کہ تمہاری شریک حیات کیسی ہے بلکہ یہ دیکھنا کہ تمہاری بچوں کی ماں کس کو بننا ہے ماں ہندہ ہو سامین مہترم ماں ہندہ ہو تو بیٹا یزید بنتا ہے ماں بطول ہو تو بیٹا حسین بنتا ہے سامین مہترم یہ ماں کی نسبت سے سجدے تھی جو ماں ساری رات سجدوں میں جھکی رہتی تھی اس کے بیٹے نے کربلا کے تپتے ریتے پر اپنے بیٹے اپنے بھانجے اپنے بھتیجے سب کی لاشوں کے پاس بیٹھ کر بہتر زخم کھا کر بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہ چھوڑے ان سب تقالیف کے باوجود نماز کا پلہ نہ چھوڑے نماز پھر بھی ادا کی کیونکہ یہ ماں کی نسبت جو سجدوں والی ماں تھی اس کی نسبت کا صدقہ حسین کا سجدہ میدانِ کربلا میں ادا ہوا ایسا سجدہ جس پر فرماتے ہیں سجدے اوروں نے کیے تیرا نیا انداز ہے تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے کیا مقام بتاؤں آپ کو میں نسبت کا ارے جن کے لئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ بدع تم منی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری پیاری فاطمہ سلام اللہ علیہ تو میرے جسم کا جسم کا حصہ ہے جسم کا ٹکڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ is a part of my being my body آؤ آج میں تمہیں تفسیر بتاؤں کہ جو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا حصہ ہو اس کا پھر مقام کیا ہوتا ہے ارے جس چیز کو محمد مصطفیٰ قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فقت قرب بخشا تو وہ معزز ہو گئی اور جس چیز نے محبت کے ساتھ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کر لیا سامین محترم وہ بھی معزز ہو گئی اگر خجور کے خوشتنے کو حضور نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب بخشا تو وہ معزز ہو گیا اگر جبل عہد نے سیدت العالمین سے محبت کی تو اس کا مقام بلند ہو گیا ارے جس چیز کو جتنی افضل العالمین سے قربت حاصل ہو جائے وہ چیز اتنا ہی افضل ہو جاتی ہے یہ اسی لیے قاضی عیاز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں آپ لکھتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اثر کی جگہ روح زمین سے افضل ہے جس سے جب یہ فضیلت اس جگہ کی ہے جو جگہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو جو ہو ہی خود جس میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ اس کی فضیلت کا اندازہ کون مائی کا لان کر سکتا ہے ارے کرے 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 سامین محترم قربان جائیے کس ذات تیقدس کے جسم کا حصہ ہے سیدہ پاک سلام اللہ علیہ ارے وہ ذات جو رحمت للعالمین ہیں وہ ذات وہ ہیں جن کے لئے اللہ قرآن کو قرآن میں فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ يُبَایِعُونَكَ اِنَّمَا اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارے جو لوگ تم سے باعت کرتے ہیں یُبَایِعُونَ اللَّهُ اللہ سے باعت کرتے ہیں يَدُ اللَّهِ فَوْقَ عَيْدِهِمْ ارے ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے وَمَا رَمَئِتَ اِذَا رَمَئِتَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارے جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھی وہ تم نے نہیں پھینکی تھی وَلَاکِنَّ اللَّهَ رَمَا بلکہ تیرے رب نے پھینکی تھی ارے جس ذات کا یہ عالم ہو رحمت کا ممبا ہو ارے ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہو اُس ذات کے جسم کا حصہ سیدہ پاک صلی اللہ علیہ کی شان کون بیان کرے کچھ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کا اخلاق آلہ تو سیدہ پاک صلی اللہ علیہ اُس کا مظہر ہے اللہ کے محبوب کا وقار آلہ تو سیدہ پاک اُس کی مظہر ہے اللہ کے محبوب کا صبر آلہ تو سیدہ پاک اُس کی مظہر ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت آلہ تو سیدہ پاک اس کی مظر ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت آلہ تو مولا حسین کی اما اس کی مظر ہے ارے میں یہ کہتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس آلہ ہے تو سیدہ پاک کی بھی ذاتِ اقدس آلہ ہے نہ کوئی سرکار دو جہاں سلی اللہ علیہ وسلم کا سانی ہے اور نہ کوئی خاتبہ تو زہرہ کا سانی ہے اسی لیے اسی لیے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سف سے زیادہ محمد میری پیاری بیٹی فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے ارے بانوے آن تاجدار حل عطا مرتضا مشکل کشا شیر خدا مادر آن مرکز پرکار عشق مادر آن قافلہ سلار عشق سامین محترم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت اور عشق کہ جب اللہ کے حبیب کا وصال کا وقت قریب آیا تو سیدہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اس طرح کی ہو گئی کہ آپ تڑپ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں قریب آئیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا کہ اے میری پیاری بیٹی پردوں کی سردار بیٹی کان کو قریب کرو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان کو قریب کر کر انیل ہوا کے لبوں کو لگایا خدا کی قسم ایسا منظر کم از کم میرے پاس ایسے الفاظ نہیں کہ میں بیان کر سکوں یہ ہر وہ باپ اور بیٹی ان لمحوں کو سمجھ سکتے ہیں ارے جب بابا کے رخصتی کا وقت آ جائے تو بیٹیوں کا اس وقت کیا حال ہوتا ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنی بیٹی کو اس کا مقام بتایا فرمایا اے میری پیاری پاک بیٹی فاطمہ صلی اللہ علیہ تو جنتوں کی اہتوں کی سردار ہے اور بہت جلد تو مجھے ملے گی خدا کی قسم مصطفیٰ کے لخت جگر کے غلامی میں آ جائیے بن مانگے اللہ کے فضل سے عطا ہوگا اور یہی اصل وزیفہ ہے کہ سیدہ پاک صلی اللہ علیہ کا مجھے سندھ کمہ بھی نام لے تو جو دلی تمنہ ہو خدا اسی وقت پوری فرماتا ہے ارے کرم کا بہرِ بے کران ہیں تو فاطمہ نبی کی رو روا ہے تو فاطمہ نقش خیر الورا ہے تو فاطمہ ناموس رسولِ خدا ہیں تو فاطمہ سامینِ محترم میرے پیارے بزرگو بھائیو بہنو حضرتِ امامِ حسن رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے انتہائی سبقہ موضبات ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کہ وہ گھر کے جو مسجد تھی گھر میں اس کی محراب میں ساری ساری رات نماز میں رہتی عبادت میں رہتی اور صبح تلو ہو جاتی تو پھر آپ مسلمان عورتوں کے حق میں دعا فرماتی مسلمان عورتوں کے لئے آپ دعا کرتی آنسوں سے چہرہ تر ہو جاتا مگر کبھی بھی اپنے لئے دعا نہ کی امامِ حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ساری رات عبادت کرنے کے بعد بھی جب صبح ہو جاتی تو مسلمان عورتوں کے لئے دعا کرتے اپنے لئے نہ کرتی At dawn سیدہ پاک سلام اللہ علیہ would pray for all the مسلم women her face would be wet with tears but she would never pray for herself حضرت امامِ حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ عرض کی کہ پیاری اممہ جان آپ اپنے لئے کیوں نہیں دعا مانگتی ارشاد فرمایا میرے بیٹے پہلے ہم سائے پھر اپنے گھر والے She said we must first pray for others before we pray for ourselves پہلے امتِ مصطحی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دعا مانگتی اور فرماتی کہ پہلے ان کے لئے مانگیں پھر اپنے لئے مانگیں آج ذرا امتِ مصطحی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچے تو سہی کیا ہم ان دعاوں کا حق ادا کر سکتے ہیں ہم نے دلوں میں نہ جانے کیسی کیسی باتیں کیسی کیسی گمرائیاں ڈال رہی ہیں یہ جو ابھی میں بکیہ گفتگو کروں گا دل کو کھول کر سنیے گا کیونکہ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی ہماری تمہاری بخشش کے لئے گزاری اللہ کی رضا کے لئے گزاری پہلے امتِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے صرف اپنی زندگی میں سیدہ پاک صلی اللہ علیہ اپنی زندگی میں صرف امتِ مصطفی کے لئے دعا نہ مانگتی بلکہ جب دنیا سے تشریف لے جائیں گی تب بھی امتِ مصطفی کے لئے آپ دعا مانگتی ہیں پھر بھی اپنے بابا کی امت کے ہی لئے دعا مانگتی فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا محشر کا میدان ہوگا اِذَا قَانَ يَوْمَ الْقِیَامَتِ نَادَ مُنَادٍ نَدَا آئے گی ارے اے اہلِ محشر اپنے سروں کو جھکا دے اپنی نگاہیں نیچی کر لو پکارنے والے کی پکار تمام اہلِ محشر سنیں گے وہ انبیاء ہوں وہ صالحین ہو صدیقین ہو شہداء ہوں عبادت گزار ہوں یا ہمارے تمہارے جیسے گناہگار ہوں ارے بھائی مرد ہوں یا عورتیں یہ حکم سب کے لئے ہوگا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لو اس زندگی میں تم جھکاؤ ہم جھکائیں یا نہ جھکائیں اس کا تو حساب ہوگا مگر وہاں یہ آواز بلند کی جائے گی کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیجئے کیونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیٹی پردوں کی سردار حیاء کی تاجدار سیدہ خاتون جہنر ستر ہزار ہوروں کے جلاہوں میں ارے پلس حرات سے گزر رہی ہیں ارے سوچئے وہ منظر کیسا ہوگا مفسرین کہتے ہیں کہ مردوں کو تو حکم دیا جائے گا کہ اپنی آنکھوں کو جھکا لو کیونکہ ان سے تو پردہ ہے مگر عورتوں کے لیے سامین مہترم عورتوں کو اس لیے حکم دیا جائے گا کہ سیدہ خاتون قیامت سلام اللہ علیہہ کچھ ایسی حالت میں گزریں گی کہ ان عورتوں سے دیکھا نہ جائے گا کیونکہ ان عورتوں کے دل کمزور ہیں عورتوں کے دل کمزور ہیں ان سے دیکھا نہ جائے گا فرمایا جس وقت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہہ پلس حرات سے گزریں گی تو سیدہ پاک کے ایک کندے پر حضرت امام حسن علیہ السلام کا زہر علود کرتا ہوگا ایک کندے پر امام حسین علیہ السلام کا تیروں سے چھلنی خون علود کرتا ہوگا ایک کندے پر ایک ہاتھ میں معصوم علی اسغر رضی اللہ تعالی انہو کا ارے خون سے بھرا ہوا کرتا ہوگا دوسرے ہاتھ میں حضرت علی اکبر نیزوں سے چھلنی ہوا کرتا پکڑا ہوگا سر پر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کہ سامین محترم چادر ہوگی پھر آپ آئیں گی اور آ کر اللہ کے ارش کو ارے پکڑ کر ارز کریں گی اے میرے پاک پر وردگار مجھے یہ بتا میری رسولات کو کیوں شہید کیا گیا ارے کس جرم میں شہید کیا گیا ارش الہی سے آواز آئے گی اے فاطمہ تو ہی بتا ان کا کیا حساب لیا جائے آپ تڑپ کر عجز کریں گی آپ تڑپ کر عجز کریں گی میرے مولا میرے پاک پر وردگار اس ظلم کے بدلے جو میرے بچوں پر کیا گیا تو میرے بابا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخش دے میں اور کچھ نہیں مانگتی ارے سخیل اجبال کی بیٹی ہے نا مولا مشکل کشا کی زوجہ ہے اللہ کی اللہ کی رحمت کی بارگاہ کا دروازہ ارے کھلا ہے مگر پھر بھی اپنے بابا کی امت کی بخشش مانگی اس کا سوال کیا امت کی ماں ہے نا میری ماں ہے سیدہ پاک صلی اللہ علیہ ہے امت کی ماں ہے خونِ آلِ رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے بھی امت کی بخشش مانگ لی چاہتی تو اولاد کے لیے کچھ مانگ لیتی مگر اپنے اللہ کی بارگاہ میں اپنی بابا صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش اس امت کی بخشش کی دعا مانگی سامین محترم نبی کے گھر کی ہر نعمت وہی تقسیم کرتی ہیں ہے گویا سب خدائی ہر گھڑی مہمان زہرہ کی نگاہوں کو جھکالو اہلِ محشر یہ ندا ہوگی سواری خلد میں جائے گی جب زیشان زہرہ کی جبی تو جبی تو کٹ کے بھی کربل میں سر ان کا رہا اونچا کہ تھی شبیر میں غیرت علی کی آن زہرہ کی میرے بھائیوں میرے بزرگوں میری محترم بہنوں یہ وہ ماں ہے جس کی اولاد بھی پھر اتنی کرم نواز ہوتی ہے کہ حضرت زین العبدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آپ کا دشمن آ گیا آ کر اس نے رات رہنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے اس کو رکھ لیا بڑی خاطر کی تین دن پاس ٹھہرایا خوب خدمت کی چھاتے وقت اس نے کہا کہ حضور حج روڑ لی آپ نے مجھے پہچانہ دی حضرت زین العبدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم فرماتے ہیں how can I forget you ارے میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں آج بھی میری یہ نگاہیں ان نگاہوں کے سامنے تیرا خنجر میرے بابا کے سینے کو چیرتا ہوا نظر آتا ہے آج بھی تیرا میری ماں اور پاک باز پھپو کے سروں سے چادر چھینٹے ہوئے اور خیمے کو آگ لگاتے تمہارے یہ ہاتھ نظر آتے ہیں ارے میں تجھ کو کیسے بھول سکتا ہوں مگر وہ تیرا کردار تھا یہ محمد کی آل کا فرض میں ادا کر رہا ہوں وہ تیرا کردار تھا یہ ماں فاطمہ کی تربیت ہے تم جفا کرتے رہے ہم وفا کرتے رہے فرض دونوں اپنا اپنا ادا کرتے رہے آؤ آل رسول کی غلامی کا پٹہ اپنے گلوں میں ڈال لو میرا تو کام صرف پیغام دینا ہے خدا جانتا ہے میری اس میں کیا نیت ہے شاید یہاں بیٹھ کر اس مائک پر اتنا انتظام کر کر یہ فیس بک اور سوشل میڈیا لائیو چلا کر بھی شاید میں ریاہ کا شکار ہوں مگر میں اپنے بارگاہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر اپنے مرشدوں کا پنتن پاک کا سرکار کے تمام پیارے صحابہ کا ان کی جھوٹیوں کی خاک کو اپنے سر پر رہ کر واسطہ ڈال کر معافی مانگتا ہوں مگر اپنی ڈیوٹی سے میں نہیں پھرتا میرا صرف پیغام میرا صرف جانے اور آپ کا رب جانے نہ مجھے آپ کی عبادت کا فائدہ ہے میرا حساب میرا فیصلہ اور مجھے معاف کرنے والی میرے رب کی ذات ہے اللہ میرے پر کرم فرمائے اللہ آپ پر کرم فرمائے انشاءاللہ میرا یہ پیغام بس سن دیجئے کہ آل رسول کی غلامی کا پٹا سامین موطرم بے لوس ہو گلے میں ڈال لیجئے وہ در ہے جو قیامت کے دن بھی ہمارے ہی دعائیں مانگیں گے آؤ اس در کی گدائی میں آجاؤ آئیں جب زہرہ سلام اللہ علیہ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں چادر تطہیر کا باستہ دے کر اس بارگاہ میں معافی کی خیرات مانگیں تو اللہ کے کرم سے یہ دعا یقینی قبول ہو جائے گی اللہ آج کے دن اس رات کے واسطے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ان کا صدقہ جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وَأَمَسَّ اِلَا فَلَا تَنْحَر ارے کوئی بھی سوالی اس در سے خالی نہیں جاتا نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کچھ سوالی مدینے میں کچھ مانگنے آ جائے اور پورے مدینے میں کسی کے پاس کچھ نہ ہو اس کو دینے کے لیے تو تب میں سامین محترم ان کے ساتھ نہ بغض رکھئے گا ان کے ساتھ دلوں میں کوئی بغض نہ رکھئے گا آج بہت بابرکت دن بھی ہیں اور یہ بہت بابرکت رات بھی ہے آج اپنی ماں پردوں کی سردار حیاء کی تاجدار سخی گھرانے کی شہزادی کی چوکھٹ پر ہم حاضر ہیں آج سرکار جو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پاک کا واسطہ دے کر اس در سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں اللہ کرے یہ جو موزی وبا ہے کرونا وائرس اسے اللہ ہمیں آزادی عطا فرمائے اللہ ہم پر اپنے خاص کرم فضل کی بارش عطا فرمائے اللہ پاک اپنے پاکوں کا صدقہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمائے اللہ حسنین کریمین علیہ مسلام کے صدقے سے ہماری عبادتوں کو ہمارے سجدوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ کل بیماروں کو شفا عطا فرمائے جتنا بھی کرونا وائرس سے لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے اللہ پوری دنیا میں امن عطا فرمائے اللہ ملک پاکستان کی خیر کرے دیسیوں کی خیر ہو پردیسیوں کی خیر ہو کل ماں کے بیٹوں اور بیٹیوں کی خیر ہو اے پاک پروردگار ہمارے دلوں سے تقبر نکال دے ہمارے دلوں میں عدب ڈال دے پروردگار ہم بہت آگے چلے گی ہیں ہم اچھوں کو اچھوں کو کھڑا نہیں ہونے دے کسی کی اچھی بات ہمارے میں سننے کی سکت ہی نہیں رہی ہم بروں کو آگے لگا چکے ہیں خود بھی برے بان چکے ہیں پاک پروردگار ہمیں ہمارے گناہوں کی معافی اطاف فرما یا اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر یا اللہ ہمیں اپنے پاکوں کی درگاہ پر ان کے در پر حاضری نصیب فرما پاک پروردگار اپنے محبوب کا در کا دروازہ ہمارے لئے ایک بار پھر کھول دے لوگ مدینہ اور مقا اس طرح جاتے تھے جیسے چھوٹیوں کے لئے جا رہے ہیں یا اللہ ہم عدد میں نہیں رہ سکے پروردگار ہم قدر نہیں کر سکے اب ہمیں قدر آگئی ہے اب ہم معافی مانگتے ہیں یا اللہ ہماری معافی قبول فرما یا اللہ forgive us forgive our sins for the sake of the blessed daughter سیدہ پاک سلام اللہ علیہ for the sake of the blessed household of رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام یا بروردگار ہم اور کسی سے نہیں مانگتے پروردگار تُج سے مانگتے ہیں ہمارا صرف تو ہی آسرہ اور ہمارا ہی آسرہ دیں یا اللہ forgive us we only have you we have nothing but you یا اللہ for the sake of your beloved صلی اللہ علیہ سلام حافظ عسی یا اللہ رحم فرما یا اللہ ہلا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی برقبول منو دست دعوان آل رسول صلی اللہ